الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین السلام و السلام و علی عشرف الانبیاء و المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو يسلون علی النبیش یا عیوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم السلام و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سید یا خاتم النبیجین و علیہ و اصحابک یا سید یا خاتم المعصومین اللہم صلی على محمد النبیج اللمج و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل جلالہو و امانوالہو کی حمل و سنا کے بعد درود و سلام لا محدود بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شاہ فیرز شمار سید الابرار جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی پاک بارگاہ میں درود سریف کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز سامعین و سامعات آج کی یہ نصیشت ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد عباس ڈوگر پیجن خبوتر بارے ان کے چینل کی معرفت اور مساکت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ رب العزت ان کے رزق حلال میں مزید برکات عطا فرمائے حاضری نے محتشم مینجری میں جو قرآن پاک کی ایات مبینہ پڑھنے کا شرف حاصل کی اللہ رب العزت یہ آیت حضور کی شان کی اور ناتو کی ایک گلدستہ ہے چونکہ قرآن الحمد کی علف اور لام سے لے کے ون ناس کی سین تک مسلسل حضور کی سناخانی بیان کرتا ہے حضور کی نات بن کے اترا جس کے بارے میاں محمد بکش کھڑی کے تاجدار کشمیر کے تاجدار آپ ارشاد فرماتے ہیں پنجابی کا شیر ہے آپ فرماتے ہیں زیرہ دبرہ شدہ مدہ سب شان تری بچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ قائی تے خاصا رمضہ پائیاں ایک خاصا دی گلے خاصا دیکھ کے مناسب کرنا ہوں دیئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجھو درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا ہم درود شریف پڑھیں گے اس کا کیا حضور نے ارشاد فرمایا تیر مزی کی حدیث مبارک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو میرے روزے کے قریب مجبس دنیا سے بڑھتا کر جاؤں گا ایک فرشتہ ہے دروگہ ہے جو مجھ بھی میرا امتی میرا درود و سلام میرے روزے بیجے وہ فرشتہ کام کیا کرتا ہے اس کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ اس بندے کا نام اس کے والد کا نام اور جتنا اس نے دروش شریف پڑھا حضور کی ذات پہ وہ لکھ کر بعض اشارہین فرماتے ہیں کہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے فلان امتی نے فلان جگہ کے رہائشی ہیں آپ کی خدمت میں اتنا دروش سلام پیش کیا نظرانہ پیش کیا اور ہمارے بھی آج کل زندگی کا معمول یہ ہے کہ کوئی بندہ ہم سے روز ملے روز اس کا کوئی درخواست کسی کام نے کوئی کام کروانا ہو تو روز کوئی بندہ ملے روز آئے روز اس کا پیغام ہمارے تک پہنچی تو ایک دن بندہ کہتا ہے کہ یار اس کا پیغام روزانہ آرہا ہے اس کا میسیج روزانہ آرہا ہے تو اب اس کا کام کیوں نہ کر دیا جائے جب ہمارا درود و سلام بکسرت روزانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ایک دن تو مدینہ کے تاجدار فرمائے گے کہ اس کا پیغام تو ایک بندے کا پیغام روزانہ ملے تو ہمارا دل کرتا کہ یار اس بندے کے پیغام روزانہ آرہا ہے یہ بندہ روزانہ آرہا ہے اس کا میسیج روزانہ آرہا ہے کیوں نہ اس کا کام کر دیا جائے اس کا کام ہو جائے تو جب ایک بندے کی گزارش روزانہ حضور کی بارگاہ میں آئے گے ایک دن تو آمنہ کے لاغ نظر کرن فرمائے گے پنجابی کی مشہور بات ہے کہ کوئی بندہ گلی چھو گزر دیا ہوئے تھے کوئی بار بار پیچھو آوازہ مارے نہ بندہ ایک بری ضرور پیچھے موڑ کے بہت ہے کہ کون ہے منو بلا رہے ہیں ہم بھی اپنی عقیدت اپنا توفہ حضور کی بارگاہ میں بیش کریں گے روزانہ جب ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ارزز آئے گی تو حضور بھی ایک دفعہ ضرور فرمائے گے کون ہے جو اتنی محبت کا اظہار ہے اتنی خلوص نیت کا اظہار کر لے تو آئے حاضرین ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائے زیادہ نہیں تو زیادہ نہیں تو روزانہ سوت مرتبہ ایک سو مرتبہ ویسے تو ہم ہر سانس کے ساتھ حضور کے اوپر ضرور دو سلام بیجیں تو ہم ایک دفعہ حضور کا رب حبلی امتی کہنے کے برابر نہیں ہم ہر سانس کے ساتھ بھی ضرور پڑھتے رہے تو ہم حضور کا ایک دفعہ رب سلی امتی کہیں کہ برابر نہیں اتر سکتے مگر زیادہ نہیں تو ہم حضور کی خدمت میں روزانہ ایک سو مرتبہ ضرور بہ ضرور دروش شریف پڑھ کے بیجیں اور دروش شریف ایسی برکتوں کا ایسی رحمتوں کا حائل ہے کہ یقین جانے آج کی اس وقت کے دور حاضر میں جو دروش شریف کی سب سے بڑی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرہ شریف اس کے مصنف محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب اس کتاب کو لکھا پہلے صفحے پہ آپ نے ایک واقعہ کو نقل فرمایا آپ نے کتاب لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں آپ اشارت فرماتے ہیں میں ایک گاؤں میں تبلیغی سلسلے کے لیے گیا نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے وضو کرنا تھا ہمارے سامنے ایک کنوہ موجود کا پانی کا کنوہ جو کچھلے زمانے میں کنوہ گڑے ہوا کرتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا فرماتے ہیں کنوہ موجود ہے کنوہ کے اندر پانی بھی ہے مگر ڈول بھی کوئی نہیں اور رسی بھی کوئی نہیں جس کی وجہ کے ساتھ جس کی مدد کے ساتھ ہم ڈول کے ذریعے اور رسی کے ذریعے کنوہ کے اندر سے پانی نکالیں فرماتے ہیں ہم پریشان ہیں اب ہم کیا کریں ادھر نماز کا ٹائم بھی گزر ہے پانی بھی موجود ہے آپ اشارت فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہیں اتنی دیر میں ایک چھوٹے سی بچی آٹھ نو دس سال کی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ گلی سے چلتی چلتی ہمارے قریب آئی تو ہمیں پریشانی کے عالم میں دیکھا تو کہنے لگی جی آپ کیوں پریشان ہیں تو ہم کہنے لگے بیٹا یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ پانی بھی موجود ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور ڈول بھی کوئی نہیں اور رسی بھی کوئی نہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے نے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بابا اتنا بڑا ہو گیا اور ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے بچی سے کھا کہ بیٹا تم اسے چھوٹا سا کام کہتی تم کر لوگی آپ ارشاد فرماتے ہیں بچی نے کہا بابا جی آپ سائیڈ پہ ہوں میں سائیڈ پہ ہوں گا بچی اس کونے کے نزدیک گئی اس کے اندر تھونک بیکا اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کونے کا پانی ابل کے اوپر آگیا آپ فرماتے ہیں میں نے جدی جدی وضوح کیا نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں میں اس بچی کو تلاش کروں وہ بچی کے درگے اتنی عظمت والی کہ کونے کے اندر تھونک بینکے اور پانی اوپر آجائے حضرت سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میں گلی کے اندر جا رہا تو اس بچی کو تلاش کر رہا اچانک ایک گھر سے وہ بچی بے نکلی میں باگتا وہ اس کے قریب گیا اور جا کر کہا بچی مجھے سچ سچ بتا کتنی نمازیں پڑھیں کتنے حاج کر لی ہیں کتنی زگاتیں دے لی ہیں کتنی تصویحات پڑھ لی ہیں کہ تُو تھوک پہنکے اور پانی طرح حکم مان کے اوپر آجائے تجھے محمد عربی کا واسطہ مجھے سچ سچ بتا کون سے نیک عمال کرتی رہی ہے کہنے لگی بابا جی نام ہے اگر آپ نبی کا وسیلہ نبی کی بات نہ آتی تو میں کبھی بھی اس پردے کو فاش نہ کرتی تو سنئے پھر میں نہ زیادہ میری حج کا یہ معاملہ ہے نہ میری کوئی زیادہ نمازوں کا کمال ہے نہ کوئی زکاة کا کمال زیادہ کچھ نہیں میں بس جب فارغ ہوتی جب میں کام میں کچھ نا کام پڑتی تو میں زیادہ نہیں تو حضور پر درود شریف پڑتی رہتی دیئے اسی درود شریف کی پر کرتی سبحان اللہ ایک بچی پر خلوص نیت کے ساتھ حضور کی اوپر درود و سلام پڑے اور احادیث کے ثابت ایسا ہی سنت کی احادیث موجود حضور کے ایک صاحبی حضور کی خدمت میں بیش ہوئے عرض گی یا رسول اللہ سلام دعا کے بعد حضور نے فرمایا آپ نے دن کا معمول بتاؤ سالہ دن کیا کرتی یا رسول اللہ میں نے دن کو چار حصوں میں تقسیم کی ہے ایک حصہ میں آپ پر درود شریف بیجتا ہوں تین حصے اللہ کی عبادت نوافل ادا کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا ماشاء اللہ ارز کی یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا پھر درود شریف کا تھوڑا سا ٹائم اور برحال عرض کی یا رسول اللہ دو حصے میں دن کے آپ پر درود و سلام بیجوں گا دو حصے نوافل ادا کروں گا میرے آقا نے فرمایا بہتر ہے مگر درود شریف کا تھوڑا اور وقت نہ برحال عرض کی یا رسول اللہ میں تین حصے آپ پر درود و سلام بیجوں گا ایک حصے دیگر معاملات کو دیکھوں گا حضور نے فرمایا آپ کی بات تو ٹھیک ہے بجائے درود شریف کا تھوڑا سا وقت اور برحالیں تو صحابی رسول نے مسکرا کہ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں سارا دن آپ پر درود ہی بیجتا رہوں گا احادیث میں آتا ہے آمنہ کے لال حضور نے انہیں سینے سے لگا لیا اور مسکرا کے فرمایا جاؤ پھر آگے سے تمہیں بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں تم سارا دن مجھ پر درود بیجو اللہ تمہیں بھی نہ مانگئی اتا کرتا جائے گا تمہاری مشکلات کو آج ہم مشکلات میں گئے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری مشکلات کا تمہیں پیسہ بھی ہے جائدات بھی ہے کھانے کو چھے چیزیں بھی نعمتیں بھی ہیں مگر دل میں سکون کوئی نہیں زندگی میں آرام کوئی نہیں چین نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھائیو ایک ہی ہے ہم اپنے نبی کو یاد کرنا ہی بھولیں ہمارے نبی ہر سانس کے ساتھ ہمارے نبی گاروں میں یاد کیا تو ہمیں مزار میں یاد کیا تو ہمیں دوستوں میں بیٹھ کے حضور نے ذکر کیا تو رب بحبل امتی ہے یا اللہ میری امت نبی کریم ہمیں اتنا یاد کریں اور امتی کے پاس وقت ہی نہیں نبی کو یاد کریں تو پھر کہاں سے ہمارے زندگی میں سکون آئے کہاں سے ہمارے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس سکون نہیں نہ تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے اوپر رحمت نہیں ہو رہی حضور کی نظرِ گرم نہیں ہو رہی حضور کو پاکسرت دلود و سلام کا حدیہ پیش کیا کریں حضور کے اوپر دلود و سلام پڑھا کریں یقین جانے ایک بچہ گلی سے گزرے اور رزانہ کسی کے ساتھ سلام لے ایک وقت گزرے دو وقت گزرے تین وقت گزرے تو جس کے ساتھ سلام لے گا ایک دن تو وہ خیال کرے گا یار کتنا اچھا بچہ ہے کتنا اچھا نوجوان ہے رزانہ میں گلی سے گزرتا ہوں رزانہ میرے ساتھ سلام لیتا ہے ایک دن تو کھڑے کر کے پوچھے کہاں پتر بتا ہاں تو کس کا بیٹا ہے تو کس کا انداز سے ہے تو اتنا اچھا ہے آپ بھی حضور کی بارگاہ میں دلود السلام کا حدیعہ پیش کریں ایک دن تو حضور کی نظر رحمت ہوگی حضور پوچھیں گے فرشتے یہ کون ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس خاندان سے ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے کہ رزانہ مجھے اتنا یاد کرتا ہے اور جب ہمیں حضور نے یاد فرما لیا تو ہمیں اور چاہیے بھی کیا جب آمنہ کلال کی نظر رحمت ہم پر ہوگی تو ہمیں اور دنیا میں چاہیے ہی کیا ہمارے دنیا کو آنے میں آنے کا مقصد ہی ہے ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور پر دلود و سلام پرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمارے بھائی ہیں عباس ٹوگر صاحب ان کے چینل کو سبکرائب کریں اللہ تعالی ان کے رزق حلال میں مزید برکات عطا فرمائے آمین